شاہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک يا نور اللہ مٹھے مٹے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جللہ جلالوہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتان لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہا ہے یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی علمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ سطار قادری رضاوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولیے کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم حسنیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان گرائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی اداح پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دروں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا الحمدللہ عز و جل مکتبت المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سمعت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ ورحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ ورحابک یا نور اللہ اللہم صلیم صلیم وبارک علیہ سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلہی وصحبہی وسلم حضور پہتر مدینہ صلیم اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ آلی شان ہے کہ قیامت کے روز میرے ایک امتی کو با حکمِ خداوندی فرشتگانِ عذا سوے جہنم لیے جا رہے ہوں گے وہ کہے گا اے فرشتو مجھے میری بدنصیبی پر آنسو بہائی نہ دو آہ میں بہت ہی بدقسمت ہوں کہ آج میرا کوئی قرصہ نے حال لے جب دردر قد سے اس نے یہ کلمات کہے تو فرشتوں نے فرما کہ مایوس کیوں ہوتا ہے اب بھی بے قسوں کے یاور بے بسوں کے سرور کو پکار دیکھ وہ ضرور تیری شفاعت کر دیں گے وہ جوش میں آئے اور سرکار کی دوہائی دونے لگا سیدنا مولانا حسن رحمت اللہ لے کا الفاظ میں ارث کرتا ہوں گویا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درد دل کس کو سناؤں میں توہرے ہوتے درد دل کس کو سناؤں میں توہرے ہوتے بے قسوں کی اسی سرکار میں سنوائی اور پھر جب سرکار کی جھلک نظر آئی ہاتھ پھیلائے ہوئے دور پڑے ہیں منتا میرے داتا کی سواری سر حشوائی ہیں سرکار پشیب لے آئے مسکراتے ہوئے اور فرشتوں سے پڑے آئے کہ ٹھیرو پھر میزان پر لے آؤ اس کے گناہوں کا پڑے آئے وزنی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس ایک پرچی نکالی اور اس پرچی کو اس کاغذ کے پرزے کو نیکیوں کے پڑے میں ہٹ گیا نیکیوں کا پڑے آئے وزنی ہو گیا گناہ کا پڑا ہلکا ہو گیا اور اس کو دہنم سے آزاب قرار دے دیا گیا خوشی کے مارے اسے وجدانے لگا اس نے سرکار کی خدمت میں عرض کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر اس پرچی میں اتنا وزن کیسے ہو گیا اس میں کیا تھا تو پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرے گناہ ایک مرتبہ ترے دروشریف پڑھا تھا وہ دروشریف پر کیم لکھا تھا اور وہی آج تجھے کام آنے ہیں اور اس دروشریف کے وزن میں تیرے گناہ کے فلڑے کو ہلکا کر دیا اللہ صلی اللہ وسلم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی نمی لغبیر آلی القدر نوی بن جا و علیہ آلہ و صحبہ وسلم میرے پیارے اسلامی بھائیوں حضرت علامہ محمد یوسف بن اسمائی بھائی رحمت اللہ علیہ بہت بہت بزرگ ہوئے اور میرے دادا فیر سیدی و مرشدی آلہ رب مولانا شاہ احمد دا غانی رحمت اللہ علیہ کہ ہم حصر ہیں اور میرے پیوہ مرشد شیخ الفضیلت قطب مدینہ مولانا زیاؤدین صاحب رحمت اللہ تعالی جو ستتر برس تین کم اسی برس سبز سبز گنبت کی تھنڈی تھنڈی چھاؤں میں مدینہ پاک میں رہے اور اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آقا کے سبز گنبت کے سائے میں جنت الوقی میں آرام فرما رہے اور یہ بڑی مطلب ہے کہ خوش رسیبی ہے میرے پیوہ مرشد کی اور مجھے فقر ہے اپنے مرشد رحمت اللہ علیہ پر کہ میرے پیر ساتھ کی جو قبر انور ہے جنت الوقی شریف میں قبر انور اور سبز گنبت کے دریمیان کچھ حائل نہیں ہے میں قبر انور کے قریب سے گویا اگر کوئی دیکھے تو سبز گنبت شریف نظر آتا ہے الحمدللہ رفت اللہ محمد یوسفی اسماعیل نوالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے اور بڑے عاشی کا رسول ہوئے اور بزرگ جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ نہیں وہ بزرگ نہیں ہو سکتا جس کے کردار میں سنت مصطفیٰ نافذ نہیں وہ بھی بزرگ نہیں ہو سکتا تو وہ عشق مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ کرتے ہیں جب کبھی مدین تیبہ میں حضیر ہوتے تو باب السلام کے پاس تھیر جاتے ہیں اندر نہیں لاتے ہیں جب کوئی حرص کرتا کہ عالی چاہ آپ اندر تشریف نہیں لاتے ہیں تو آپ انکساراً فرماتے ہیں کہ کتے کا کام دروازے پر بہرہ دینا ہوتا ہے اندر داخلے کی جانت نہیں ہوتی یہ کیا کم کرم ہے کہ سرکار والا چبار نے اپنے کتے کو دروازے تک بلالیا ہے یہ آپ کی انکساری جس کے میں نے آپ کے کلمات عرض کرتی ہے ورنہ واقعی جورت نہیں ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت احمد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس کے رابی ہے یہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ درواز شریف ہمیں تعلیم فرمائے جو اپنے ارز کرنے لگا البتہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توازو اور انکساری اس کی طرح مثال دنیا میں ملین نہیں سکتی تمہارا یہ ارز کرنا چاہاں کہ حضور تاجہار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی آجسی فرماتے ہیں یہ تو ہم لوگ ہیں ہمارا دیکھئے نا ابھی حفظ کرنا شروع کرتا ہے ہمارا بھائی حفظ کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو شوق ہوتا ہے کہ مجھے دو حافظ کہیں تو وہ لکھتا ہے کہ حافظ فلا فلا یہ میرا تجھرمائے ہیں آپ کے پندرہ پارے حفظ کیاں اور مشہور ہوتا ہے حافظ لکھتا وہ حافظ حج قبول ہوا نہیں ہوا کسی کو پتا نہیں لیکن اگر حج کر لیا تو حاجی ضرور لکھے گا اگر حاجی صاحب نہ کہو تو ناغبان گزرتا ہے معذرت کے ساتھ جیسے کہ دو بھائی سفر کر رہے تھے تو آپ اس میں کچھ تعروف ہوا آپ کا اسم شریف حاجی عبدالکریم جناب کا نمازی عبدالرشیم تو وہ حاجی صاحب کو بڑا تاجی ہو ہوا تو وہ یہ کیا آپ نے کتنے حج کی ہے حاجی صاحب سے پوشنے لگے الحمدللہ میں تین سال پہلے حج پر گیا تھا ماشاءاللہ ایک بار اپنے حج کی صادت حاصل کریں سمعانی آپ ایک بار حج کی صادت حاصل کریں اور ببانگے دول اپنے آپ کو حاجی کہیں اور بندہ الحمدللہ روزہ میں آپ ان میں پانچ بار نماز کریں اور نمازی نہ کہیں اپنے آپ کو میرا مطلب سمجھ گیا تو آپ نے حج کیا کوئی حاجی صاحب کہے تو اپنے طور پر حاجی لکھنا یا اپنے طور پر لو لکھتے صوفی محمد علیہ میں اپنا ہی کہوں نا کسی کو نیماز کریں صوفی کی دیفینشن کیا تحریف کیا ہے تو شاید وہ چکر میں آ جائے اس لیے کہ یہ بھی تصویس کے خلاف ہے تو اپنے آپ کو کہے کہ میں صوفی ہوں یہ تصویس کے خلاف ہوں اپنے آپ کو چھپا نہ ہوتا ہے اس میں دور تو اپنے آپ کو صوفی لکھنا مونانا لکھنا حضرت لکھنا حاجی لکھنا قاری لکھنا حافظ لکھنا یہ کسی حلیم سے پوچھ رہا ہے جس کی طبیعت تصوف کی طرف مائن ہو وہ آپ کو انشاءاللہ میری بات کی بھر چرکت تائید پرے گا ورنہ کسی کو ناغوار گزر جائے تو آج جوڑ کر محفی چاہتے ہیں ہم نے اپنے اصلاح کرنا چاہتے ہیں اپنی واما میں تو اللہ تعالی ہم سب پر فضل فرمائے ہمارے آقانے فرمائے جو ادائے سے لیے آجزی کرتا اللہ تعالی اس کو بھلند گیتا فرمائے اور جو اپنا عمل لوگوں پر باہر کرتا ہے اس لیے کہ ریاقاری لوگوں پر اظہار ہو تو اللہ تعالی اس کے عمل کو چمکا ضرور دیتا ہے لیکن آخرت میں اس کو رسول زلیل کر دیا جاتا ہے تو مہروانی کر کے اپنے آپ کو قاری حافظ صوفی حضرت مولانا علامہ اپنے ہاتھ سے اگر کوئی لکھتا ہے تو مہروانی کر کے وہ چھوڑ دے اگر لکھنا ہے تو آپ کی مرضی مجھ سے ناراض بت ہونا میں نے بارہا اپنا جو کچھ محافظ ضمیر تھا وہ حضرت دی آپ سے مرضی آپ کی آپ جو چاہے لکھیں آپ ضرورتا کہہ دیا کہ حافظ بھی ہو یا صحیح محمد کا انٹرویو آپ دے رہے ہیں تو آپ نے کہہ دیا اگر الحمدللہ میں نے حفظ کیا ہے اور سند قرآن یا مولوی فاظل ہو تو وہ ایک الگ بات ہے ضرورتا کہہ دیا لیکن بلا ضرورت آشکال تو بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے اس لئے مطلب میں نے حضرت دیا کہ دعوت اسلامی ایک کام اصلاح کرنا اور یہ بھی ایک اصلاح کا ذریعہ ہے کہ اپنے آپ کو مٹا ہے جتنا آپ مٹا ہوگے اتنا ہی آپ کو پتا ہے کہ دانا سات میں مل کر گلے ملزار ہوتا ہے جو شاس پھلوں سے لدی ہوتی ہے ہمیشہ جھوکی رہتی ہے اور جو شاس پھل سے خالی ہے وہ صورت کرتی ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نصب مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دروش شریف تعلیم فرمایا جو یہ دروش شریف پڑے بیٹے بیٹے پڑے تو کرے ہونے سے پہلے گناہ موار کرے کرے پڑے تو بیٹھنے سے پہلے گناہ موار وہ دروش شریف یہ ہے میں سنا جو ناکہ اللہم صلی علیہ مشمد وعلا آلہی وسلم نیایت مختصر سیر آئی تو آپ پڑھ لیے اللہم صلی علیہ مشمد وعلا جزاکم اللہ اللہم صلی علیہ وسلم ومارک علیہ سیدنا ونولا محمد نبی جل مجل حبیب العالی قضی لظیم اللہ وعلا آلہ وسلم خلیفہ عبدالملی کی خدمت میں ایک کفن چور حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے مجانے میری توبہ قضل بھی ہوگی یا نہیں عبدالملک کہنے لگا آخر اتنا بڑا کونسا گناہ کیا تیرا گناہ زمن سے بڑا ہے عرض کیا حضور کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے حضور کیا تیرا گناہ ملخ و قلم سے بھی بڑا ہے حضور کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے حضور تیرا گناہ ملائے اللہ کی رحمت تو وہ ڈھاڑے مار کر رونے لگی اللہ کی عشمت بہت پڑی آخر تجھ سے کونزا گناہ سبت ہو گیا ہے سرکار عرض کرتا ہے وہ شرم آتی ہے کہے تو اچھا حضور عرض کرتا ہوں شاید میری توبہ قبول ہو جائے کہ میں بس ایسے مناظر دیکھیں کہ آپ مجھے توبہ کر با لیے یہ کھا جاتی ہے حضور آج رات میں نے پانچ قبریں کھو دی کیونکہ میں پیشاور کا فنچور رہا ہوں اور آج رات میں نے پانچ قبریں کھو دی اور ان قبروں کے دوست ناعت مناظر دیکھ کر میں دراغ ہوں اور سیما ہوا آپ کے پال حضیر میں توبہ کرنا چاہتا ہوں جب میں نے پہلی قبر کھو دی تو میں یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا کہ مردے کا نور قبنے سے پھیرا ہوا میں در کر لوٹنے لگا تو حاطیف نے پکارا غیب سے آوا گئے کہ کہا جا رہا ہے ذرا پوچھتا ہوں سہی کہ کس وجہ سے یہ صدا مل رہی ہے تو میں نے در پہ کے کہا کہ مجھ میں اتنی جورت نہیں اے حاطیف تو ہی بتا تو آواز آئی کہ یہ مربع شرابی اور زانی کا ہے پھر میں نے دوسری قبر کھو دی تو وہاں میں نے اس سے بھی بھیانت مندر دیکھا کہ قبر میں یہ مربع ہے اس کی شکل سوبر جیسی ہو گئی ہے خنزیر کی شکل میں متوشکیل ہے اور ہاتھ پہر اس کے زندیر میں جھکڑے ہوئی ہے میں اپ کو دو پہا پھر ہاتیف نے میرے قدم رکھ لیے اور آواز آئی کہ پوچھ تو صحیح اے کیا ماجرہ ہے اور یہ عزاب کیوں ہو رہا ہے کہ اب تو ہی بتا تو آواز آئی کہ یہ شخص جھوٹی قسمیں کھاتا تھا اور حرام روزی کھاتا تھا پھر میں نے تیسری قبر کھو بھی تو میں نے دیکھا کہ اس کا مردہ آب کی محصوں میں آب کی کیلوں میں جھکڑا ہوا ہے اور زبان جو ہے اس کی گدبی سے باہر کھیچ لی گئی ہے یہ رشد ناگ منظر دیکھ کر میری گھگی بن گئی میں بھاگ پڑا تھا پھر آپ نے صدا جی کہ اس کا حال بھی سننے کہ یہ غیبت کرتا تھا چغل خور بھی تھا آپ اس نے پھوٹ بھی ڈلگا دیا کرتا تھا پھر میں چوتھی قبر کھو دی تو حیران پریشان ہو گیا کہ اس قبر کے مردہ آگ میں گھرا ہوا تھا ہر طرف اس کے آگ دہک رہی تھی اور آگ کے بڑے بڑے گرزوں سے ہتھوڑوں سے اسے مارا جا رہا تھا میں بہشت زدہ ہو گیا پھر آواز نے مجھے بتایا کہ یہ مردہ جو آگ میں جل رہا ہے اور آگ کے ہتھوڑے سے پٹ رہا ہے یہ نماز روزے میں سستی کرتا تھا پھر میں نے ایک اور قبر کھو دی تو عجیب و غریب نظر دیکھا کہ قبر تاحد نظر وسیح ہے اور اس میں ایک نوجوان حسین و جمیل تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے اندر خورے اور غلمان ہیں اور مجھے آزاز نے بتایا کہ یہ خوش نصیب جوانی میں توبہ کیا کرتا تھا اور نماز روزے کی تابندی کیا کرتا تھا پیرے پیارے سنائی بھائیو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تو یہ رحمت کی باتیں بتایا آ رہی تھی کہ یوں گناہ ناف ہو جاتے ہیں اور یوں نہیں کیا مل جاتی ہیں اور ابھی مطلب اسپنا خوفنات جواتے ہیں یہ سنانے لگ گیا تو پیارے سنائی بھائیو دراصل خوف و رجا یہ دونوں مطلب علیہ کے ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بڑا مہربان ہے غفور و رحیم ہے لیکن یہ بھی یاد رکھئے کہ وہ جبار و قہار بھی ہے اور وہ اگر کسی جرم پر چاہتے تکر بھی لے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو عذابِ قبرِ حق ہے حدیثوں سے ثابت اور یہ بھی یقینی مطلب ہے لیکن بلکل اس بس صحیح حدیثیں کہ یقیناً کچھ بدنصیب مسلمان ایسے بھی ہوں گے کہ جو جہنم میں داخل کیے جائیں گے کچھ ایسے ضرور ہوں گے یہ کیا ہے تو ہر ایک کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مطلب جہنم میں جھوک دیا جاؤ یہ سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ اگر محشر میں یہ اعلان ہو جائے کہ صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا باقی سب کے سب جنت میں نہیں جا سکیں گے جہنم میں باقی جائیں گے کہ میں اللہ کی جہنم سے امید اتنا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلا جہنم غلم نہیں اور اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ سب کے سب جنت میں جائیں گے ایک بندہ جہنم میں جائے گا تو پھر بھی مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ سانہ ہو کہ وہ ایک نہیں ہے کہ مجھے پکر جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یہ خوف ہو رہا ہے کہ مثال فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ یہ قول ہے تو ہمیں درنا بھی چاہیے جیسا کہ ابھی پشنے جنہوں کا واقعہ زیادہ پرانہ نہیں چند سال پیشتر کا واقعہ ہے اور جس نوجوان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اینڈ ان کی دے گا وہ اشتماعہ میں روجود ہو میں نے ملاقات کرنی چاہیے اور میں اس کو دارال ڈھونڈ نہیں سکا تو اس نے جس گوٹس کو بتا اس نے مجھے بتا چند سال پہلے وہ قبرستان گیا تھا غالبا نہیں ہمارے مجھا شاہی کا ذات ہے یا شیر شاہ کے قبرستان کا ذات ہے تو ذاتیہ پہلے نے گیا تھا وہاں ایک قبر کھوڑی جا رہی تھی اور کسی نوجوان کی مجھے تھی جب قبر کھوڑ نہیں گئی اور نوجوان کی تیاری ہونے لگے تو یہ جہاں پہنچ گیا اس لئے کہ چلے میرے بھی سواب میں حصہ لینے اور ٹھہر جاؤں گنا وہ ٹھہر گیا قبر کو جب کھوڑ کے تیار کر لیا گیا اب میں کوئی الفاظ بھولتا ہوں تو مجھے یاد نہیں باہر لے کہ واقعہ جو وہ یہی ہے اور یہ سچا واقعہ ہے قبر کھوڑ کر تیار ہو گئی تو ایک ساپ اچانک اس میں نظر آ گیا یہ لوگ بڑھ کے ہدھ گئے اور کسی نے شاکل کر انکر مارا تو وہ ساپ جو ہے وہ نکل کر جھاڑی ہوں نے چھک گیا پھر اس میت کو رکھ لیا گیا قبر میں جب میت کو رکھ لیا گیا اور نو بکھائی کے لیے آخری دیوار کے لیے اس کے کفن کو اٹھا گیا اور جو بے قبر میں کے گبار آ گیا اب جیسے ہی وہ نو گھٹے وہی ساپ بڑی پھرتی کے ساتھ جاڑیوں سے نکلا اور دن کوئی تیر کی مافت قبر میں آ گیا اور اس نے اپنا جبرا کھول ریا اور اس بڑھ نصیب نوجوان کے موں کو اس وجہ کر لیا اپنا موں میں تو اس قسم کی مطلب واقعات کیونکہ یہ برزق کے واقعات ان پر پردہ برزق کے مور پردہ ہوتے ہیں کبھی کبھی یہ پردہ اٹھا دیا جاتا ہے تاکہ ہم لوگ اس سے عبرت حاصل کریں لیکن رہا کہ گناہوں کا زنگ اس قدر ہمارے دن پر چڑھ چکا ہے کہ شاید یہ تیر ہے کہ ہم نہ سجرے گئے نہ سجرے گئے تصن کھائیے نعوذ باللہ شاید یہ تیر معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی کتنا ہی گناہ ہے ہم نہ نمازوں کے طرف آتے ہیں نہ گناہوں سے باز آتے ہیں نہ نیکیوں کی طرف قدم اٹھاتے ہیں یہی سینینا گھروں کی ریل پیل بی سی آر کی ریل پیل اپنی کیا کیا گناہ ہمارے قلعے پڑھ گئے اللہ تعالیٰ فضل کرے تو بہرحالی کہ اللہ تعالیٰ اپنے تہرے گذب سے ہمیں محفوظ فرما ہے تو میں حرف کرنا تھا کہ وہی باتیاں سنایا اس میں چند مخصوص تبقے کے لوگوں کے عذاب ہیں تو میں ان پر کچھ تھوڑی تھوڑی مطلب میں گئے بات کرتا چلا جائے کیونکہ ہمارے زشتیموں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اور دے شمار سے لوگ آ کر وہ الحمدللہ اپنی زندگیوں کو سوار چکے کل تک جیب کترے تھے آج نبنے ہیں ہمارے ہم ہمارا پہن کر باری اکرے بہن کرتے کل تک وہ بیکیٹنے بھی حذر کرتے ہیں تو آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں دعوتستانی کے کام کرتے ہیں اور قسم کے لوگ الحمدللہ یہاں پر ہیں اس وقت اس سشتنہ میں کثیر قضاء میں اس قسم کے بچارے بچھڑے میں مراشرے سے لوگ آتے ہیں اللہ کرے حسنانی بھائیو بہت ہی بری بلہ آپ دیکھئے شراب پینے والا اپنی ماں بین کی تمیز کھو برتا ہے اور شیطان اس طرح مسلط ہوتا شراب پینے والے پر کہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ پیتا تھا نہ وہ دھم زیادہ مچاتا ہے لیکن شیطان مسلط اس تو وہ اسی مطلب حرکتیں کرتا اور سمجھاؤ تو وہ باز نہیں آتا اپنے اپنے نظر وہ کیا سمجھتا ہے تو اسی لیے مطلب اللہ کرے کہ کسی کے دل میں خوف پیدا ہو جائے اور مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے اس کو بہرحال ڈر جانا چاہیے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ صرف یہ صحبت اختیار کرے گا شرابی کی شراب پینے والا دور کی بات شرابی کی صحبت میں جو بیچتا ہے وہ کل بھرو وہ قیامت اندھا اٹھایا جائے گا شرابی تو بہت دور کی بات حدیث کا یہ حصہ ہے طویلہ دیا ایک ہمی سنی میں کہ شرابی جب قیامت کے دل اٹھایا جائے گا تو اس کا مون جرے گا وہ بلکل سیاہ ہوگا کالہ زبان اس کی سینے پر لٹک رہی ہوگی اور اس سے خون اور پی بے رہی ہوگی اللہ تعالی اسے گوزخ میں جھوکنے کا حکم فرمائے گا تو ستر ہزار اور خرشتہ اس کی طرح لپکیں گے اور اس کو پکھر لیں گے اور اوندے مو جہنم میں پھیر دیا جائے گا اللہ مانگرہ موانگرہ موانگرہ مورے پیارے سنائی بھائی جہنم یہ کیا حدیث شروع میں آتا ہے کہ جبرید امین علیہ الصلاة والسلام میں مارے رہے رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرس دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت کی عزت کی قسم کہ جہنم کو اگر سوئی کے ناکے کے برابر سوئی کی نوٹ کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپش اور اس کی بدبو سے ساری مخلوق جو وہ ہلاک ہو جائے آپ اندہ لگائیں قبر کو آپ دیکھئے قبر کیا ہے اللہ حکم بہت ساری اس کو اندہ کیا ہے حدیث شریف میں آتا ہے القبر بیت دیدان قبر جو ہے وہ کیلوں کا گڑھ یا کیلوں کی کوٹھری ہے اور مزید حدیث شریف نے فرما کہ قبر کا کیلہ شاید ہم محمد نہیں سمجھتے ہیں قبر کیلوں حدیث شریف فرما کہ قبر کا کیلہ اگر جبل ابو قبیس میں نہیں ماردے جبل ابو قبیس یہ مکہ مقرمہ میں حرم شریف سے بالکل قریب باتے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا کہا رہا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مقدس پہار پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں کی برکتیں اس پہار پر بخشی اور اس پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے چاند کے دو پترے خرمائے تھے کہا جاتا ہے کہ یہ وہی جبل ابو قبیس ہے جبل ابو قبیس پر اگر قبر کا تیرہ دنگ مار دیئے تو اتنا مرا پہار جل کر رات کا دھیر ہویا قبر کا کی اللہ مانگنا تو میرے پیارے اس پہیم آئیے جہنم یہ ہو نا پری اور اللہ تعالیٰ کے قہر غزب کا مزہ ہے اس میں ایک قہار جہنم میں آق کا پہار کہ جہنمی کو اس پر چھرنے کے یہ مجموع کیا جائے گا آق کے پار پر چل آق کے پار پر کوئی قومی نہیں ٹکا سکتی قریب ہی نہیں جا سکتا دیکھیں دنیا میں جب آگ لگائی تھی میں مرود میں سیدھر ابراہیم قلیب انبہ اللہ نبیینہ وآلہ السلام کے لئے تو اس کے ایک میل کی رونج میں ایک میل کی حدود میں کوئی پرندہ قریب نہیں آسکتا تھا کہ اگر تو پرندہ ایک میل کی حدود میں رکھیں ہوتا تو اس آق کی تپش سے گر جاتا تھا مر جاتا تھا اتنی اس کی تپش تو جہنم کی آق کا پہاڑ جہنم کی آق دنیا کی آگر سے ستر گناہ سخت ستر گناہ اور جنابے والا دنیا نے اسی آگے ایجاد کر لیے کہ ایک میسر کا کرنگ اس میں مطلب ہے کہ اتنی ہیٹ ہوتی درمی ہوتی ہے کہ اگر ایک ہزار کیلو میتر پر چائے کی کیتنی رکھ کر ایک ہزار کیلو میتر کے فاصلے پر چائے کی کیتنی رکھ دے اور یہاں سے وہی کرن اس کیتنی کی سمت میں چھوڑ دے تو وہاں وہ کمار کیلو میتر دور پر وہ کیتنی جو ہے وہ چائے جو وہ کھوڑی نہ لگی اتنی زبردست گرمی اب دنیا نے ایجاد کر لی تو جہنم کی گرمی جو ہے وہ دنیا کی گرمی سے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گناہ شدید ہے کہ یہ کیسی ہم سوچ بھی نہیں اس پہل پر چڑھنے پر مجمور کیا جائے جائے اس کو دھکے نہ جائے وہ چڑھے گا اور ستر برس تک وہ اس پر چڑھتا رہے ستر برس وہ پہل کی چوٹی پر پہنچے گا پھر اترنے پر مجمور کیا جائے گا جسے اس آج کے پہنچے پر اتر تا رہے ستر برس تک اور اس طرح جائے 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 پر برس بارش ہو لیکن پانی کی برد پچھر جائے 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 مرکز ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ لکھے اور اسے بچنے کے لئے ہمیں کوشش کرنے کی توفیق بھی بخش گناہ سے نفرت اللہ تعالی نے عطا فرمائے شرابی کو ساپ اور بچوں کے زہر کا پیالہ جہنم میں پینے کو جائے 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 جب وہ قریب آئے گا تو اس کی زہر اللہ تعالی سب کو محفوظ رکھے تو جو عذاب پہنی قبر میں تھا وہ شرابی کا بھی تھا اور زالی کا بھی تھا تو زنا بھی آج ہمارے مواشرے میں عام ہے دن کا زنا ہاتھوں کا زنا اس سے بچنا بہت مشکل ہوگئے کیونکہ اب بے قربی عام ہوگئی ہماری اسلامی بہنے بے قربہ دلیوں میں پھرتی ہے اور مجھے حیرت تو انہ اپنے اسلامی بھائیوں پر ہوتی ہے جو اپنی بیگمات کو سزا کر اسکوٹر پر بٹھا کر بے قربہ لیے لیے شرم نہیں مجھے بڑی بہ خدا اگر کسی کو پکڑ کر سمجھا ہو تو وہ تو لیکن آپ سوچ لیں اکیان جان ہو یعنی کسی کی عورت زینت کر کے بہار ملے اور وہ مر اس کو نہ رکھے تو اس عورت کے ایک ایک قدم پر جہنم ملک دے گھر بنے جائے گا حضی شریف اس تعالی اللہ کے فرم شہر تو مجھے پیار سعی بھائی ہمیں اپنی ہن کو اپنے ہچوں کو اپنے دن کو اپنے دن کو ہر عزو کو زنہ سے بچانا صرف زنہ اس کو نہیں کہتے جو عام تو کر ہم سوچتے دن کا بھی زنہ دن سے برا خیال لذت لے ہاتھ لگا کر لذت لے آنکھوں سے دیت کر لذت لے آنکھوں میں نوز بللہ اگر آل بال دے گے تو کیا ہو تو یہ کہ کسی نے کسی عورت کو دیکھا بدنگاہی سے دیکھنا یہ ظنہ نہیں کہ میں تو بہن کی نہیں اس دیکھتا ہوا جس کو بہن بہن بلا ہوا یہ مطلب شیطان نے تولہ کر دی بے پردگی کر لگ یہ نئی بہن قرآن کہی رہا ہے ہر ممن گیا بھائی بھائی بہن بھی چلی لیکن یہ کہ بہن منا ہے تو راہ رفن بھی آنا جانا بھی ہے سب کچھ ہوتا اور گرم نہ ہونے بھائی بالو گر ہو جاتا ہے تو اس لیے مطلب یہ کہ پردہ سخت ہے یہاں تک کہ دیوان اور بھائی کے درمیان بھی پردہ ہے آج کل کہیں بھی نہیں ہوتا آن کو لوگ کو بلکے کہ صاحب وہ گھر کی بات ہے آپ سے کیا پردہ تھا تو پیر سے ہی پردہ ہوتا ہے دوسر کو پردہ ہوتا آلیم سے پردہ ہوتا عجنبی عورت ایک دوسرے پردہ کریں گے مرد عورت کو نہیں نکھے گا اسے دور چند میں دیکھتے تو یہ بھی حرام سیاست پر کرنا ہوا لڑکا جس کی داری نہیں نکلی یہ عام طور پر عمرد ہوتا تو عمرد کے ساتھ دوستی کرنا یہ بھی مطلب اگر نیت ہے کہ وہ اچھا لکھتا لیکن دن میں مرے خیالات آتے تو اس سے دوستی چھوڑ کیوں ہے دوسرے کو مجھے ہے آپ نے کسی اچھی نیت سے دوستی کی ہے لیکن بھارا نہیں ہے کہ آپ کا دن یہ سیصلہ کر دے گا کہ آپ کی نیت کیا یہ نو آپ کو عذاب نہیں دیں گے مجھے آپ عذاب نہیں دیں گے مجھے اللہ کی طرف دیکھنا ہے کہ میری نیت کیا اگر میری نیت خراب ہے تو اس سے الگ ہونا چاہیئے کسی کو تطاع ہونا اس سے بہت ہے اگر نیت اچھی ہے جو اللہ فتنے سے بچائے ہر کالا لیکن جاذبیت ہوتی ہے تو اس کو بد نیت سے دیکھ تو یہ بھی حرام ہے بلکہ مقاش عذاب نے روایت مقیم کی ہے کہ عورت کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے لڑکے کے بیشہ اٹھارا شیطان ہوتے اٹھارا شیطان کہ لڑکے سے دوستی کرنے والا بلکہ اپنے طور پر دنی طور پر میرے سنت کو اپنے گمانی تھوڑی کرے گا میرے داری میں تو نماز ہوں کر گمانی تھوڑی کرے رہیت قررت العلون میں نقیم کیا کہ حضرت عیسی رحمہ علیہ نبی صلی اللہ صلی اللہ نے ایک بار کہی تشید دی جارہ گئے کہ آپ کو دور سے آگ نظر آئی آگ اس کے قریب گئے تو آگ ایک مرد پر جل رہی تھی ایک آدمی پر آگ جل رہی تھی تو آپ کی آنکھوں میں نسوہ آگ لرز گیا پانی لیا اور بجانے چاہا کہ ایک دم آگ نے لرکے کی صورت اختیار کر لی اور اس جو لرکے آئے بندر مسلس ہو گیا بہت حرام گئے اللہ سہرہ جو گناہ جاتی اللہ ان دونوں کو اس عالت میں بھور دے تاکہ نئے گناہ معلوم کیسے تو کی اگر نئے سہرہ کمی رہنے تم اللہ فرماتے کہ دعوی کرنا تھا کہ اب ایک لرکا اور مرد سامنے موڑی ہے آگ نہیں آگ نے اس مرد سے پوچھا کہ اے بن نصیب یہ چاہ تو اس میں روتے میں کہا کہ اے اللہ کے نبی میں نے اس لرکے سے مخبب کی لیکن افسوس کے شیطان میں مجھے برغل آئے جسے لوگ بھائی بنا لیتے اور جنہ کو رات کے وقت میں میں اپنے آپ کو قابون نہیں دوسری بار بھی اس سے گناہ کر لیا ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا تمہاری آنے کر دو یہ کیا کر رہے ہے اب کیونکہ مجھ پر وہ شیطان مسلط تھا میں نے کہا اے نصیب کرنے والے اپنا راست آلے نصیب کسی اور کو کرنا میں جو کرتا ہوں نہیں کر رہے دیں میں نہیں درتا خدا سے میرے مجھے نکلیا وہ جانوران چلا گیا آخر ایک آئی مجھے بھی آئی اسے بھی آئی جب سے ہم بنے ہیں جب سے ہم بنے ہی عذاب ہم پر مسلط ہے کہ کبھی میں آگ بن جاتا ہوں اور اس کو جلاتا ہوں پھر یہ آگ مجھے جلاتا اور یہ عذاب ہمارا قیام پر جلی ہے اللہ تعالی ہمیں اس بلا سے محفظ فرمائے حضی شریف میں کہ کسی عورت سے اجنبیہ اجنبیہ ملی کرنے نحن کسی اجنبیہ سے کسی نے مصافیہ دیا تو قیام کے در آگ کی ذنوی سے اس کا ہاتھ دردر میں ساتھ دیا جائے گا یہ بلا بلکل عام ہوتی ہے بلکل عام حتیٰ کہ اپنے پیرے مرشد سے ہی فرمائے عورت اپنے مرشد کے ہاتھ نہیں چم سکتی عورت اپنے پیرے مرشد کے ہاتھ میں نہیں چم سکتی اگر کوئی ایسا کرتا تو اس حدیث کے لی دیکھ لیں اللہ تعالی محفوظ کر محفوظ حضور پیتا مبیر صلی اللہ تعالی علی 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 جس کا خدا کہ کہ میراج کی رات میں نے کچھ مرگ اور عورت کو سا اور بچموں میں گھرا پایا سا بر بر کر اچھت اچھت کر انہیں برز رہن کے اور ان کی شرم گاہوں کی جگہ سلاغ بنائی تھے اور بچوں ان سلاغ ہوئے گھستے جا رہے تھے اور ان کا گھوٹ کھاتے تھے سن کی اس تے تھے اور ان کی شرم گاہ سے پیت بہنی تھی اور اس کی بدوی سے دوسرے جاہل منی چیخے مر رہے اس قدر سن پھیل رہا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم یہ زانیہ عورتے اور زانی مرد ہے وقتی طور پر تھوڑی سی لذت دنیا میں بھی تباہی آخرت میں بھی تباہی اس واقعے میں جو آپ کو میں نے سنایا شروع میں رزق حرام کھانے والے جھوٹی قسم کھانے والے کا بھی عذاب ذکر کیا گیا اور مردہ جو تھا وہ سور کی شکل پر متشکم تھا اور زنگیروں میں جھکڑا ہوا تو رزق حرام میرے پیار سنے بھائی یہ بھی بہت آخر رزق حرام سے تو کوئی بچتا ہو تو بچتا ہو میں بلکل بڑی ذمہ دار سے کہتا ہوں کوئی سرلہ دار مالدار مجھے چاہیے کسی کے بارے میں لیکن جو اصول تجارت سیکھنا ضرور ہی جو تجارت کرتا اس کو اصول تجارت سیکھنا فرض لازمی آج کون جات کوئی بلکہ بنا وجہ اکمی روزی حرام کر دیتے ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ غلط کر تو میرے کہ آج حلال روزی کمار یہ بڑا مشکل ہو ہے حلال عدی شریف میں رزق حلال کی فضیلت ہے کہ طلب حلال واجب حلال حلال ہر مسلمان کے لئے واجب ہے ضرورت اور رزق حاصل کرے اور غزال نے مزرگ کا قول لقی کیا ہے کہ جب کوئی مسلمان حلال کا پہلا نکمہ کھاتا ہے پہلا لقمہ کھاتا ہی پہلے گناہ معاف کر دی لگتے مگر حلال کا لقمہ نہ ہے کہا سے آج تو ہر طرف بڑی دشوار یہ سب تیف کی چوری کون نہیں کرتا آج رشورت کا لین دین کون نہیں کرتا آج سود سے کون بچتا سود کا لین دین اب یہ کہ سود کی شگر کوٹنگ کر دی گئی اس کو منافع کہا جاتا ہے تو یقینا خینزیر کے گوش کو اگر بکرے کی کھال میں بن کر دیا جاتا تو وہ بکرہ نہیں بن جاتا تو سود کو منافع کے دینے سے وہ باران سود یہ ربا ہے اور وہ حرام ہی حرام ہے کہ ایک لقمہ سود کا ایک بڑا مشکل ہوگیا بڑا مشکل ہوگیا اس کی حلال حاصل کرنا اللہ تعالیٰ ہمارے حالات صحیح کر دیں اللہ کا رسا ہو جائے تو میرے پیارے سود بھائیو یاد رکھئے کہ ایک لقمہ جس میں ہرام کا جب وہ حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا اللہ تعالیٰ کی اس کے ملائقہ کی لعنت شروع اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں دان بھی آجاتا ہے ایک حرام کا لقمہ چالیس دن کی عبادت کو مرماز کرتا ہے اور اس کے حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی حد ہر ایک کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی نجانے میری کیا خطا ہوئی مجھے ملک کہتے نجانے میری کیا خطا ہوئی ایک بار پنجاب سیک صاحب تشریف لے کہ صاحب یہ مسئلہ آگیا وہ پریشانی جس کام میں آپ دالتا نخصان پتہ نہیں مجھ سے کیا خطا ہو گئی تو میں نے پوچھا کہ مہترم آپ نماز پڑھتے پڑھتا آپ دو مہینے ساتھ کہ نماز نہیں پڑھنا تو میں کہ حضور آپ کو یہ غلطی نظر نہیں آگی کہ دو مہینے نماز روز مہشر کے جان اولی پر شش نماز دو جس کا سب سے پہلا سوال قیامت میں ہوگا وہ نماز نہیں پڑھنے پھر پھر ہم کیا خطا ہو گئی واقع شیطان بھی ایسا مکار ہے ایسا گھوا دیا لی اتنی خطائے کرو قدم قدم پر غلطیہ کرو نماز ایک نہ کرو بعد ایک سچی مت کرو غیبت پہنے کرو بات بعد میں پہنے گالی دو داری ملاکر دشمن مصطفی جیسا چہرہ بناؤ تحجیم تو ہو رہا ہوگا حدیث شریف میں میں نہیں کہت مخالبت کرو ان جیسے چہرہ مت بنو ورنہ یاد رکھتے حدیث شریف ابو داوت شریف حدیث من تشببہ بے قوم جو جس قوم کی نشاب کرے گا جس قوم کی نکل کرے گا وہ امیس ہے دیکھن ہمیں کہا در لگتا بلکن دشمان مصطفی جیسا چہرہ ہم نماز پڑھ رہے ناراض نہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کون سی خطا ہو گئی جس کی صدا مل رہی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہم اللہ تعالیٰ کی ایک دعا نمہ میں اور اگر کسی سبب سے کسی حقیقت کے پیشے مگر اللہ تعالیٰ ہماری دعا کی قبول میں میں تاخیر کرے تو شکمہ شکایت آپ پلندہ لیے لیے پھرتے سب کے پاس یہ پتہ نہیں دعا کی قبول نہیں ہوتی پتہ نہیں ہماری کیا خطا ہوگئی تو شیطان سے کمال ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کرا جا رہا ہے اور دماغ میں یہ بھوش بردیا ہے کہ تیری خطا کو نہیں ہوگی تو معلوم کر لے کہ تیری خطا کیا ہوگی تو بھائیو آجزی کیا کرو شیطان کے چکر میں ہمیں نہیں آنا چاہیے ہمیں سراپا خطائی خطا سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو سراپا ہمیں خطا کا پتلا سمجھ نہ ہی چاہیے تو میرے پیارے سمجھ بھائیو میں اتھ رہا تھا کہ آج بات قسمت اس کہہ رہا ہم کی رہی پیل ہے اس وجہ سے دعا ہماری قبول نہیں ہوتی اور ملاوک تو آپ کا پتا ہم ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ سلم خواہ فرماتے رہے من اشش سب سے ڈڑھتے میں آپ سب ہم سب سے ڈرتے ہیں مواز اللہ اپنے کردار سے میں زبان قان سے زبان حال سے ایک ارز کروں کہ شاید سب سے ڈرتے ہیں لیکن نہیں ڈرتے ہیں نہیں ڈرتے ہیں رہو اللہ من ذالک ہمارا کردار کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں ڈرتے ہیں تو خدا سے نہیں باقی سب سے درتے ہیں خدا سے درتے ہوتے تو ملاوٹ کیوں کرتے خدا سے درتے ہوتے تو نماغ کیوں قضاء کرتے اگر اللہ سے درتے ہوتے جھوٹ گالی غیبت چغل خوری کا ارتکاب کیوں ہوتا پتا یہ چلا کہ خوف خدا دن سے نہیں کر گیا دنیا دا دیا دیا دی دیا دیا دائی بیوی سب سے درتے لوگ مجھے کہتے بیگم سایون داڑی نہیں رکھنے دتی کیا کریں کسی کہتے بیوی داڑی نہیں رکھنے دتی حاکم مرد اورت ہے یہ تو میرے آقا پر قربان میرے آقا فر ملتی صلی اللہ علیہ صلی اللہ قرب قیامت میں عورتوں کی اتاوت کی جائے گی میرے آقا نے فر تو آج بیوی کہتی داری نہ رکھو ٹھیک پوچھے سکھے مجھے ملتے صرف اس کے صرف میں لوگ بیٹھے شرم باہر ہو رہے لیکن معذرت چاہتا میں سمجھا دیکھ کہ میرے نادان بھائی اسی بات کہیں نہیں جاتی یہ کیونکہ وہ کہتے بشر راز دنی کہہ زلیل و خوار ہوتا نکل جاتی ہے سچ مد بل برکار ہوتا اب مجھے آقا کہ لیا میں کسی وہ کہ دن بھی مجھے ڈرت ہے تو بڑا مسئلہ ہو جائے رس فائی ہر میں ایسا الحمدلللہ آپ امید نہ رکھ مجھ سے میرے سیرے میں ہزار راز ہے انشاءاللہ قبر مجھائیں کیونکہ ممن کا عیب بھی نہیں کھنی چاہیے استماعی طور پر میں سمجھاؤ کہ ہمارا کامی اصلاح اللہ تعالی ہم سب کو کیارے حبیب صلی اللہ تعالی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دع فرمائے عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا ہے اس سیاں میں بدمست ہم یا الہی ہے اس سیاں میں بدمست ہم یا الہی میرے سر پر سیاں کا بارا ہم مولا بڑا جاتا ہے دم بد یا الہی بڑا جاتا ہے دم بڑا نم یا الہی زمین پوچ سے میرے پھٹتی نہیں ہے زمین پوچ سے میرے پھٹتی نہیں ہے زمین پوچ سے میرے پھٹتی نہیں ہے یہ یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی حقوک العبادہ ہوگا میرا کیا حقوک العبادہ ہوگا میرا کیا کرم مجھ پہ کر دے کرم یا الہی کرم مجھ پہ کر دے کرم یا الہی کرم مجھ پہ کر دے کرم یا الہی بڑی کوشش کی گناہ چھوڑ دے کی بڑی کوشش کی گناہ چھوڑ دے کی رہے آ ہا نا کام ہم یا الہی رہے آ ہا نا کام ہم یا الہی مجھے نار تو زخ سے ڈر لگ رہا ہے مجھے نار روز سے ڈر لگ رہا ہے ہو مجھ نا تُو تُو پر کرم یا الہی ہو مجھ نا تُو پر کرم یا الہی جو جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا گیا رہوں رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی جو چار راز تو ہو گیا تو کہیں کا جو ناراض تُو ہو گیا تو کہیں کا رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی خدا یا پورے خاتمے سے بچانا بچانا خدا یا رہوں خاتمے سے بچانا پڑھو کل مجب نکے لے تم یا الہی پڑھو کل مجب نکے لے تم یا الہی پڑھو کل مجب نکے لے تم یا الہی سدا سدا کے لیے ہو جا راضی خدایا سدا کے لیے ہو جا راضی خدایا ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی ہمیشہ ہو لطف و کرم یا تُو نے میرے آمال میزہ پہ جس دم تُو نے میرے آمال میزہ پہ جس دم پڑھے کے دینے کی نہ کم یا الہی پڑھے کے پڑھے کے بھینے کی نہ کم یا الہی پڑھے کے بھینے کی نہ کم یا الہی تُو اتار کو بے سبب بچ مولا تُو اتار کو سبب بچ مولا کرم کر کرم کر کرم یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا الہی مجھے بخش دے کر کرم یا الہی مجھے بخش دے کر کرم یا الہی مجھے بخش دے کر کرم یا الہی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل